سفید بالوں کو کالا کرنے کے بہترین اور موسر طریقے جانے اور پریشانی سے نجات پائیں سر کے بالوں کا بڑھاپے سے پہلے سفید ہو جانا ایک بڑا مسئلہ ہے ان دنوں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس مسئلے کا شکار نظر آتے ہیں سفید یا سرمائی بالوں کی وجہ سے چونکہ انسان کی شخصیت پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے یہ مسئلہ کافی پریشانی کا باعث بنتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں میں بال کیوں جلدی سفید ہو جاتے ہیں جلد اور بالوں میں پگمنٹ پیدا کرنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس ایلیمنٹ کو میلانن کہا جاتا ہے ڈاکٹر شاقہ علی جو کہ ایک نامور اور نہایت قابل ڈرماتالوجسٹ ہیں اور پندرہ سال کا تجربہ رکھتی ہیں کا کہنا ہے کہ جب جلد اور بالوں میں یہ ایلیمنٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بالوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے بالوں کی رنگت اس قدر تیزی سے تبدیل ہوگی جو قدر تیزی سے میلانن کی مقدار کم ہوگی میلانن کی کمی کے علاوہ دیگر وجوہات کی وجہ سے بھی بالوں کی سفیدی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سہنی دوباؤ، جینیاتی مسائل، ہارمونل تبدیلیوں اور سگریٹ نوشی کی عادت بھی ان وجوہات میں شامل ہیں ان وجوہات کی وجہ سے اگر بالوں کی سفیدی کا سامنا کرنا پڑے تو ان سے نجات پانا قدر مشکل ہوتا ہے خاص طور پر اگر جینز کی وجہ سے بال سفید ہو جائیں تو پھر قدرتی طریقوں سے انہیں کالا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے تاہم اگر ویٹامنز کی کمی یا مختلف بیماریوں کی وجہ سے اگر بال سفید ہا جائیں تو پھر ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے ان وجوہات کی وجہ سے بال سفید ہونے کی صورت میں عام طور پر ڈرماتالوجسٹ ویٹامنز اور منرلز کا استعمال تجویز کرتا ہے سفید بال کالا کرنے کے طریقے ویٹامنز اور منرلز کا استعمال سگریٹ نوشی کا خاتمہ آملہ کا استعمال کچھ آدات کا خاتمہ پیاز کا رس سفید بال کالا کرنے کے طریقے مندرجہ زیل طریقے بالوں کو کالا کرنے کے عمل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ویٹامنز اور منرلز کا استعمال اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو فوری طور پر آپ کو اپنا طرزی زندگی تبدیل کرنا ہوگا طرزی زندگی میں تبدیلی لانے سے بال سفید ہونے کے عمل کو روکا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر نارمل روٹین میں ویٹامنز اور منرلز استعمال نہیں کر رہے تو آپ کو ان کا استعمال یقینی بنانا ہوگا بالوں کی صحت اگر برقرار رہے اور ان کو میلانن ملتا رہے تو یہ سفید نہیں ہوں گے کچھ ویٹامنز جیسا کہ ویٹامن بی خاص طور پر بائیوٹین اور ویٹامن بی بارہ ویٹامن اے ڈی اور ای بالوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان ویٹامنز کے استعمال سے نہ صرف بالوں پر مفید اثرات مرتب ہوں گے بلکہ مجموعی صحت بھی برقرار رہے گی ان ویٹامنز کو دو طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قدرتی ذرائع جیسا کہ سبزیوں، فلوں، دالوں اور خوشک میوہ جات سے حاصل کیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں حاصل کرنے کے لیے سپلیمنٹس استعمال کیے جائیں ایک ڈرماتالوجسٹ آپ کو اس سلسلے میں مدد فراہم کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے اس کے علاوہ منرلز کا استعمال بھی بالوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے سنک، آئیرن، میگنیشیم، سیلینیم اور کاپر جیسے منرلز بھی بالوں کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کی افضائش کو بڑھاتے ہیں آپ ان ویٹامنز اور منرلز کو متوازن مقدار میں استعمال کر کے بالوں کی صحت میں بہتری لے سکتے ہیں سگریٹ نوشی کا خاتمہ، کیا سگریٹ نوشی کی عادت بالوں کی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے ڈرماتالوجسٹ اور سائنسی تحقیقات اس سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں ایک طبی تحقیق کے مطابق سگریٹ نوشی کرنے والے افراد میں بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں حکتہ کے نوجوانوں میں بھی سگریٹ نوشی سفید بالوں کے خطرات میں اضافہ کر دیتی ہے سگریٹ نوشی کی وجہ سے جلد بھی متاثر ہوتی ہے اور ہیر فولیکلس بھی سکرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ عادت صرف فیبروں کو متاثر کرتی ہے تو پھر آپ کو اس غلط فہمی سے چھٹکارہ پانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ عادت بالوں کے ساتھ ساتھ دیگر آزا کی صحت کو بھی متاثر کر رہی ہے عاملہ کا استعمال وٹامن سی سے بھرپور یہ فل بالوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے عاملہ کے استعمال سے نہ صرف بالوں کے قدرتی رنگ کالا کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے اور بالوں کی مجموعی صحت بھی برقرار رہتی ہے جیسا کہ یہ چمکدار رہتے ہیں عاملہ کے تازہ فل، مربع، اچار اور جوس کے استعمال سے بالوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ عاملے کے پاؤڈر کو ناریل کے تیل میں بھی شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے پاؤڈر کو ناریل کے تیل میں شامل کریں اور پکنے کے لیے چولے پر رکھنیں جب یہ پک جائے تو اسے چولے سے ہتار کر تھنڈا کر لیں اور پھر تیس سے چالیس منٹوں کے لیے بالوں پر لگائے لیں اس کے بعد بالوں کو دھولیں سفید بالوں کا یہ دیسی علاج یا طریقہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا کچھ عادات کا خاتمہ آپ روزمرہ کی زندگی میں ایسی عادات اپناتے ہیں جو بالوں کو سخت نقصان پہنچاتی ہیں اور انہیں جلد سفید کرنے کا باعث بنتی ہیں آپ ان عادات کے ترک کرنے کو سفید بالوں کا دیسی علاج بھی کہہ سکتے ہیں یہ عادات مندرجہ زیل ہیں بلیچنگا ہیر ڈرار کا زیادہ استعمال نقصان دہ شیمپو اور سابن کا استعمال بالوں کو بار بار دھونا ان عادات کو ترک کرنے سے آپ بالوں کو جلد سفید ہونے سے روک سکتے ہیں پیاز کا رس پیاز کے رس کو بالوں کو کالا کرنے کا مفید طریقہ سمجھا جاتا ہے بالوں کی صحت میں بہتری لانے اور ان کی رنگت کو برقرار رکھنے کے لیے پیاز کا رس لے لے جئے آپ بلینڈر کی مدد سے پیاز کا رس نکال سکتے ہیں اور پھر اس رس کو تیس منٹوں کے لیے بالوں پر لگا لیں اس کے بعد اپنے بالوں کو دھولیں سفید بالوں کی یہ دیسی علاج یا طریقے بہت سے افراد کے لیے موسر ثابت ہوتے ہیں تاہم یہ ممکن ہے کہ یہ طریقے کسی خاص فرد کے لیے فائدہ مند نہ ہوں اس صورت میں آپ کو مزید طریقے جاننا ہوں گے موسیقی موسیقی